بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹیوب چینل اور میں ہوں یاسر سلطان الیکشن کا پتہ ہے آپ کو جی الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت جو ہے وہ اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اب تو پبلیسٹی بھی نظر آ رہی ہے اور جلسے جلوس بھی جو ہیں وہ بھی ہوتے نظر آ رہی ہیں تو بہت سے کنڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویوز بھی اب تک پہنچ رہے ہیں ان کے حلقے کے حالات کیسے چال رہے ہیں ان کی پلاننگ کیا ہے الیکشن کے والے سے میرے ساتھ آج موجود ہیں چودری اجاز گجر صاحب ہیں پی پی ون سیونٹی ون پی پی ایک سو اکتر سے اور یہ جو پی پی ایک سو اکتر ہے یہ بابا جی خادم حسین رزوی صاحب جو ہیں وہ خود وہاں پر موجود ہیں اور یہ مسجد رحمت علی العالمین والا علاقہ جتنا بھی ہے چونکہ یہ تیم کھانا سارا اس پی پی ایک سو اکتر میں آتا ہے اس لیے یہ بڑی اہم بھی ہو جاتی ہے تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کی پی پی کے حالات جانتے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ سیاست اور ٹی ایل پی کی اس وقت جو حالات ہیں الیکشن کے والے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے جی کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ان کا پیغام جو ہے وہ سب تک مزید پہنچائیے گا اسلام علیکم جی الحمدللہ اجاز بھائی آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اچھا اجاز بھائی الیکشن آ رہے ہیں اور سب جماعتیں جو ہم وہ تیاری کر رہی ہیں اور لاہور تو مین ہے پنجاب میں اگر ہم دیکھیں اور جتنی زیادہ پی پیز ہیں لاہور کے اندر تو لاہور سے جو جیت سکتا ہے وہ پنجاب سے جیت سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے میں ابھی دو دن پہلے لاہور سے ہو کر آیا ہوں میں نے بھی حالات دیکھے ہیں میں اس کا بھی ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پی پی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اگر ہم دیکھیں تحریک لبک پاکستان کا مرکز وہاں پر موجود ہے مسجد رحمت علی العالمین چوک یتیم خانہ اور بابا جی وہاں پر بابا جی نے کرسا گزارے اپنی زندگی کا تو یہ بڑی اہم ہے جیتنا بہت لازمی ہے وہاں سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو مخالف امید واران ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے اور اس کے نون لیگ کے کتنے مضبوط ہیں اور کتنا ٹف ٹائم آپ کو دے سکتے ہیں با جان ہمیں کسی بھی امید وار کی کسی بھی سیاسی فائدی کی کوئی در خوف نہیں ہے نہ ہی ان کی مضبوطی کا ہمارے ذہن میں ہے ہم صرف ایک جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارک ہے کہ اسلام جو ہے وہ قیامہ تک سر پلند ہونے کے لیے ہے تو جناب اس دیان کے دیانگی کے بعد ہم تو جناب صرف میدان لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں فتح نصیب کرے گا اس کی ریزن ایک دو یہ بھی ہیں کہ الحمدللہ ٹی ایل پی کا ووٹ بینک بابا جی قبلہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں پہ ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے سیونٹی ایٹی پرشنڈ لوگ بابا جی کو چاہنے والے ہیں بابا جی سے پیار کرنے والے ہیں اس کا تھوڑا سا ایریا میں میں بتا دوں یہ یتیم خانہ سمناباد پکیٹٹی آرف چوکملت پار سوڑی وال سوڑی وال پوارٹر یہ ساری ملحقہ آبادی ہیں اور یہ بابا جی سے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں تو انشاءاللہ اس لیے ہمیں کسی کوئی پروانی ہے چاہے وہ پی ٹی ای ای ہو چاہے وہ نون لیگ ہو ہمیں اتنا پتہ ہے کہ انشاءاللہ حضور کا دین تخت پہ آئے گا اور وہ آ کے رہے گا انشاءاللہ مطلب آپ سمجھ دیں کہ آپ کو کامیابی ملے گی وہاں پر انہی چیزوں کی وجہ سے یہ مجھے یقین ہے میں سمجھتا نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہم جس راستے پہ ہیں کیونکہ ہم سیاست کے لیے نہیں ہیں اقتدار کے لیے نہیں ہیں ہم خالصتا ہم دین کے لیے ہیں دین کے راستے پہ چل رہے ہیں اور دین کو تخت پر لانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ہمارے بابا جی فرما کے گئے ہیں کہ دین تخت پہ آنا ہے تو وہ انشاءاللہ آ کے رہے گا اس لیے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو فتح ہے وہ تیری کے لبے پاکستان کی ہوگی نہ صرف لاہور میں نہ صرف پنجاب میں انشاءاللہ اگر ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا اور جو ووٹ ہمیں ملتے ہیں ان کو انسانوں کی طرح اور انصاف کے طریقے کارڈ سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو انشاءاللہ تیری کے لبے پاکستان پورے پاکستان میں سرپرائز دے گی آپ کو لیکن گجر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکمت عملی اور تیاری جو ہے اس کا حکم تو اسلام نے بھی دیا ہوئے میں اب وہاں پر دیکھ کر آیا ہوں میں نے وہ وزرڈ کیا آپ کے جو مخالف میدوار ہیں نون لی کے ان کی فلیکسیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں پھر وہ ایک بجاس خان نیازی ہے اس نے تو ہر جگہ اپنی وہ زاد میدوارہ شاید یا پھر پی ٹی آئی کہا کیوں کہ ان کا پتہ نہیں چلتا آج کل اس کی بڑی فلیکسز لگی ہوئی ہیں آپ کی میں نے چند ایک دو بس دیکھیں ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں کہ تیاری بھی جو وہ ہے وہ بھی تو لازمی بنتی ہے نا میں نہیں بلکل 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 جی ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور جنگ کے لیے تو تیاری کا حکم قرآن پاگ میں بھی سیس کا ارشاد ہے تو یاسر بھائی ہم انشاءاللہ ان کو ہر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں ہم ان کو چاہے بات پبلیسٹی کی ہو چاہے پولنگ ہمارا ہر چیز پلینڈ ہے اور انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں نظرہیں گی پبلیسٹی ہماری ہر جگہ ہے فلیکسز ہماری ہر جگہ ہے اور ذری بات ہے ہم الیکشن کمیشن کی جو بھی انٹرکشن ہے ان کو فالو کریں ہیں ہماری اس کے لیے پرنٹ میڈیا میں کمپیئن سل رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ جب ایک نیکس ویک میں آئیں لاہور میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں آپ کو پیپی کو وزٹ کریں تو آپ کو حالات کافی بہتر نظر آئیں گے انشاءاللہ ابھی بھی شاید آپ نے کوئی مین روڈ کا وزٹ کیا ہو اگر آپ اندرون سوڈی وال جائے انٹرکٹولن وال جہاں پہ میری رہائش ہے ادھر آئیں اس کے پاس سمنا پاک کے علاقہ پکیٹی کے علاقہ تو ہم الیکشن کمیشن کو دیکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن کی انسٹرکشن ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پورا جو ہمارا پبلیسٹی ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اور ہم ہر طرح سے تیار ہیں اور یہ تو ہم ان کو بتا چکے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ہاتھ کا ڈالے کوشش کی تو ہمارا جھنڈا تو اسلامی ہے ہی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے ڈنڈا بھی اسلامی رکھا ہوا ہے تو ہم ہر طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ بلکل اچھا اس میں یہ ہے کہ ڈاکہ تو انہوں نے ڈالنا ہی ہے یہ اٹھ پہ بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی تو ڈاکہ تو انہوں نے ڈالنا ہی ڈالنا ہی ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ پیرے دار جو ہیں اپنے وہ کوئی مضبوط بٹھا دیں جی اس دفعہ ہم نے ہر طرح سے پلان کیا ہوا ہے ہمارے بس پلان اے بی بھی ہے پلان بی بھی ہے اور پلان سی بھی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے جو عمیر صاحب ہیں کبلہ ساتھ ساندزی صاحب نے انہوں نے بھی بڑا کلیرلی میسٹیج الیکشن کمیشن کو دے دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنا کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے کسی کو بھی ہم اگر مطلب یہ نہ سمجھے جائے ہم عزبی جماعت ہیں ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں انشاءاللہ اور اگر ہمارے حق کو کوئی چھینے گا تو ہمیں اس کا بھی تحفظ کرنا آتا ہے اور ہم اپنا حق چھیننا جانتے ہیں انشاءاللہ اچھا چلیں سوال میں ایک مرتبہ پھر پوچھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے عوام بھی سن لیں اور اس کے بارے میں پلان کے بارے میں کچھ ہے کہ فرض کریں کہ آپ ووڈ چوری ہونے سے بچا لیتے ہیں لیکن میڈیا جو ہے وہ آپ کو ڈاؤن دکھاتا ہے آپ کے وہ اتنی جو پاور ہے وہ نہیں دکھا رہا وہ شو یہ کر رہا ہے کہ جی ٹی ایل پی کے جو میدوار ہیں جاز گجر صاحب وہ ہار گئے ہیں اور وہ ان کا جو مخالف ہے نون لی کا وہ لیڈ کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال کو بچانے کے لیے آپ کے آدمی فارم فورٹی فائیو ہے آپ جیتے ہوں میں ہیں لیکن وہ آپ کو ہارا ہوا دکھا رہے ہیں اس کا آپ حال کیا نکالیں گے اس کے علاوہ اس کا حال جی ہمارے پاس ہے ہمارے اپنے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں ہم ان کے تھرو ان کو انشاءاللہ جواب دیں یہ ہر چیز کا کیونکہ ہم صرف آلیڈی ہم مطلب آپ کو پتہ یہ وہی سوشل میڈیا کی لابی ہے یہ وہی میڈیا کی لابی ہے جو اسلام کو تخت پر نہیں دیکھنا چاہتی تو ہم نے اس کا بھی پلان کیا ہو ہے اور آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ جیسے بھائیوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی ہر جو ہماری جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے ہم آپ جیسے بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہمارے تحریری کی دوست ہیں اور جو جن کو زیادہ کوئی میند نہیں کرنی پڑتی وہ صور پہ پیکج کرنا پڑتا ہے تو وہ سارے میڈیا کو وار کر رکھ دیتے ہیں ملانگ کبھیلہ جس کا ذکر ساتھ بھائی نے بھی کیا ہے جو بلکل جو کبلہ میرے مطرم نے بھی فرمایا تو ہمارے پاس تو باقی جو دین ہیں دین کو کوئی دبا نہیں سکتا اور انشاءاللہ تعالی جو دین کو دبائے گا وہ آپ نے دیکھا ہی ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس جس نے بھی دین کے ساتھ غطاری کی دین کو دبانے کی کوشش کی تو اس کا حال آپ کے سامنے سارے دنیا دیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جائے فارم 45 لے کے اور انہیں کہیں کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ لے کے نکل لیا ہے ادھر سے کہ جی جاز گجر صاحب جو ہیں وہ فاتح ہیں ادھر سے ان کے سر پہ بیٹھ جائے جا گیا جی جی بسکو بلکل اس کے بلکل ہم نے ایسا پلان کیا ہوگا جناب میں نے بتایا نا کہ ازا تریکی پاکستان ہر پورے پاکستان سے سرپرائزز دے گی اور ہم نے اپنے ووڈ کو اپنا جو میں ڈیٹ ہے اس کی افاظت کیلئے پورا پلان کیا ہوئے اور اس افاظت کو ایک ڈیفرنٹ ٹی ایل پی نظر آئے گی میں دان میں پولنگ ڈیو والے دن اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج نواز شریف اپنے ابائی ہلکے میں پہنچا جی دکھایا گیا ہے کہ بڑا استقبال کیا گیا ہے لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں ننکانہ میں ان کا جلسہ اپ ہے اور وہاں پر کرسیاں کھالی ہوتی ہیں مریم نواز کے جلسے کے دوران میرے پاس وہ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہاں اٹھ کے جا رہی ہے اور بریانی کے اوپر پٹواری لڑ رہے ہیں اپس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عوام کو شہور آ چکا ہوا ہے جی جی میں کہنا ہوں عوام کو شہور آ گیا ہوا ہے یہ صرف سوشل میڈیا کا جو ہے نا سوشل میڈیا کی سپورٹ کو یوٹلائز کریں ادھر وائز عوام کو شہور آ چکا ہوا ہے آپ چند گاڑیوں کو چند سو گاڑیوں میں اگر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں تو عوام کو شہور ہے اور میرے کچھ ساتھی وہاں پہ بیلیبل تھے وہ پانس سات گاڑیاں چھوٹے محلوں میں انہوں نے سیاست کھیلی ہیں نا چھوٹی گلیوں میں ریلی نکالتے ہیں وہ پانس سات گاڑیاں بھی ہوں تو لگتا ہے وہ بڑا محور ڈال گیا تو ایسا نہیں ہے عوام کو عوام کو شہور آ جاگر ہو چکا ہوا ہے عوام کو پتا ہے کہ کس نے ناموسر سالت پر ڈاکا ڈالا کس نے غازی ممتاز صاحب کو فانسی چڑھایا تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے اور ہم عوام کے پاس صرف حضور کی دین کے سر بلندی کے لیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کو مطرورہ سا بتاتا چلوں کہ سیونٹی ایٹی پٹھنے لوگ جو ہیں اس زبا تحریکی لگانے پاکستان کے ساتھ دین کی خاتق کھڑے ہیں بلکل میں نے سروے بھی کی ہیں لہور کے بہت زیادہ عوام جو ہے وہ آپ کے انتظار میں ہیں اور ناظرین میں بھی بتاتا چلوں کہ اندرونے لہور کا میں نے سروے کیا تھا نواز شریف کے ابائی حلقے کا تو وہاں پر گجر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بزار چھوٹی چھوٹی گلی ہیں اور لگتا ہے ایسے ہے کہ پتہ نہیں کتنا کوئی راش پاڑ گیا اور کتنی کوئی پاور ہے اچھا عوام چاہتی ہے آپ سے ملنا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے آپ کی بھی تیاریاں شروع ہو جائیں گی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اوپر پبندیاں بہت زیادہ ہیں وہ تو میڈیا کے اوپر ایک حلقے میں بھی بیٹھ کے سارا کچھ کر لیتے ہیں آپ کو تو دور ٹو دور جانا شاپ ٹو شاپ جانا چاہیے لیکن میں دیکھتا ہوں اوورال کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی آپ کے امید واران کچھ حلقوں میں بڑے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں لیکن کہاں کچھ حلقوں میں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا یہ صرف سادر عزوی صاحب نے صرف اپنے کندوں کے اوپر ٹھیکا اٹھایا ہویا کہ میں ہی جلسے کروں دن میں تین تین بھی چار چار بھی ان کے حلقوں میں جا جا کے میں تقریریں کروں یہ خود کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں نہیں نہیں ایک ہم نے سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے قبلہ میرے محترم کے جو جلسے ہیں وہ already planned ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے concern candidates ہیں وہ اپنے طور پر door to door جا رہے ہیں تو ہمارا کام ہے آزان دینا ہم ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر لوگوں کو مسلمان بھائیوں کو دین کے ساتھ چلنے کی دعویت دے رہے ہیں اب وہ ہماری strategy کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ candidates active نہیں ہیں بھر ہماری کچھ strategy زفا کچھ ایسی ہے کہ کچھ جگہوں پر door to door candidates cover کر رہے ہیں اور باقی جو جلسے ہیں وہ قبلہ میرے محترم کر رہے ہیں تو اس طرح سے مل کے کام ہے اور قبلہ میرے محترم بھی جو اہم کی علام کو سلامت رکھے ان کو اپنے حصہ ایمان میں رکھے تو وہ جو نام نے hard leader بنے ہوئے ہیں ان میں کیا فرق ہے مطلب کہ آپ کی door to door campaign اور corner meetings ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں اچھا یہ pti ka voter جو ہے اس کو نہیں پتا کہ میرا امیدوار اب کون ہے اب اس کو آپ نے پکڑنا ہے سادری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا سما نیوز کے اوپر کہ جی ہمیں ان کا vote ملے گا لیکن وہ کیسے ملے گا ظاہر ہے آپ پکڑنا تو آپ نہیں ہیں اس voter کو جا کے تو کیا آپ pti ka جی بلکل جی ہم ڈوٹ رول جا رہے ہیں ہم اس میں ہر بندے کو ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں تو میں ہاتھی کے دعان در دکھانے کی ہو رہے ہیں کھانے کی ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو heart for free کی راہ ساری چیزیں clear ہو جائیں گے انشاءاللہ جی ضرور انشاءاللہ ہم بھی انتظار کریں گے تو کوئی election والے دن کوئی بریانی چھنے ہمیں یاد اکھیے گا جناب ہاں جی نہیں دیکھیں ہمارا کچھ نہیں ہے ہم دین کی خاطر آئے ہیں ہمارے جو ہے نا جی بریانی ایک حسن بتاتا ہوں میں تحریکی لبائک پاکستان کے ورکروں کا کارکنوں کا کہ یہاں پہ کھانے کے لیے وہ اپنے ساتھ گھروں سے کارکن کے لیے خود لے کے آتے ہیں اپنے کینیڈیڈ کے لیے تو اس طرح ہمیں اس سے کوئی retention نہیں ہے نا ہمارے کارکن ہمارے کارکن شترے ہیں نہیں نہیں ہم خالصتا تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو تبدیلی یہی ہے کہ بریانی کینیڈیڈ نہیں کھلاتا بلکہ کارکنان اور جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں تو اس دفعہ ہم چینج لے کیا رہے ہیں میں انشاءالہ آپ کے علکے کا ضرور وزٹ کروں گا میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا جی اور مجھے جناب جناب آپ ضرور آئیے کہ میں آپ کے انتظار کروں گا تو ابھی کچھ اور میٹکس کے لیے میں نے نکل تو آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ جناب بس مجھے اتنا بتاتے چلیں کہ آپ کی جماعت کے اوپر ٹیگ لگتا کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت ہیں کیا دوسرے مسالک تک پیغام لے کے جا رہے ہیں وہ آپ سے تعمل کر رہے ہیں لوگ یا وہ ہم جناب ہر مسلک کے پاس جا رہے ہیں اور ہر مسلک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مسلک کو ایون اقلیت کے پاس ہم جا رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے لیے ہمارا منشور ہے کہ دیکھیں وہ پاکستان اسلام پاکستان اور عوام ہیں تو ہمارے لیے تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہم کسی ایک مسلک کی جماعت نہیں ہیں ہم دین کی سربلندی کے لیے ہیں اور اس لیے ہر بندہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جی ٹھیک جیتے ہیں تو سب سے پہلے کام کیا کریں گے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر کام کریں گے وہ ایوان جہاں پر ختمنبول پر ڈاکٹ ڈالے جاتے تھے وہاں پہلا قدم رکھیں گے تو کیا کہیں گے ہم جناب جاتے ہیں یہ نعرے لگائیں گے انہوانوں میں اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب نامو سے رسالت پیرہ دینے والے بہوانوں میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ جی تو ناظرین کے وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے کچھ سوال رہ بھی گئے ہیں باقی گجر صاحب سے ملیں گے تو انشاءاللہ پوچھیں گے اور اللہ ان کو کامیاب بھی کرے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کندوں کے اوپر کیونکہ ان کے انڈر وہ ایریا آ رہا ہے جو ٹی ایل پی کا مرکز ہے اور بابا جی خادم مسائن رضوی صاحب خود وہاں پر مجود ہیں ایک عرصہ انہوں نے وہاں پر زنگی کا گزارا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی پوری جان کی بازی وہاں پر لگائیں گے بہت شکریہ جاز بھائی آپ کے وقت کا انشاءاللہ آپ کو پھر جو ہے وہ بلا کر رہے گی جوہوں میں یاد رکھیے گا جناب اور سب سے اپیل یہ کہی ہے کہ حبود کے دین کے لیے تحریکل اپیت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائیں اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی جزاہ